دوستو یہ بات اپنے جاندی ہو کہ بولی ووڈ کے ریال ہی مین یعنی کہ بھی یا ڈھائی کلو کے ہاتھ کے اصلی مالک سنی پا جی کی بلوک بسٹر ہٹ فلم گدر کے پارٹ ٹو کو باکس آفیس پر لیجوے فائنلی بیس دن ہو چکے ہیں یعنی کہ آج اس فلم کا باکس آفیس پر اکیسوا دن ہے اور بھائی اس فلم نے ان بیس دنوں میں جستہ کا کلیکشن انڈین باکس آفیس سے حاصل کیا ہے نا اس کو دیکھنے کے بعد اگر میں آپ لوگوں سے یہ بات کہوں کہ بھائی بہت جلدی یہ فلم ایک ایسا ریکارڈ اپنے نام کرنے والی ہے جو کہ بھائی ابھی تک انڈین فلم انڈرسی کی دو فلموں کے نام ہی ہے بھائی یہ والد دو فلموں کے نام ہے تو کون سا ہے یہ ریکارڈ اور کیسے ان دونوں فلموں کو اس ریکارڈ میں پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے نکلنے والی ہے گدر کا پارٹ ٹو یہ ساری جانکاری میں آپ کے سامنے رکھوں گا گدر کے پارٹ ٹو کے بیسویں دن کے کلیکشن ریپورٹ کے مادم سے تو دوستو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ انتطر ہلو فرنڈز میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنسن میں تو دوستو اس سے پہلے ہی کہ میں آپ لوگ کے سامنے گدر کے بیسویں دن کے باکس آفیس کلیکشن ریپورٹ کر رکھوں بھی اس سے پہلے میں آپ کو یہ جانکاری دینا چاہو گا کہ بھئی آپ بیسویں دن انڈین باکس آفیس پر ساندار پردرشن کرنے والی ٹاپ 5 فلموں کے لسٹ میں اس وقت گدر کے پارٹ ٹو کا پوزیشن کیا ہے تو دوستو انڈین فلم انڈسٹری کے لیے بیسویں دن باکس آفیس پر ساندار پردرشن کرنے والی ٹاپ 5 فلموں کے لسٹ میں پانچ میں نمبر پر جو فلم ہے وہ فلم ہے دی پی کا پادکون شاہد کپور اور رنویر سنگھ کی فلم پدماوت جس کو بیسویں دن جو باکس آفیس پر کلیکشن ملا تھا وہ آگڑا تھا 3 کروڑ 75 بلاک آفیس کا اس کے بعد اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر وہ فلم ہے جس سے اس وقت بھئی آپ گدر کا پارٹ ٹو جو ہے وہ ریکارڈ چھین چھین کے اپنے نام کرتے جارہی ہے یعنی بھائی میں بات کر رہا ہوں کنگ خان شاہد کھان کی بلاک بسٹر ہٹ فلم پتھان کی جس کو بیسویں دن جو باکس آفیس پر کلیکشن ملا تھا وہ آگڑا تھا 4 کروڑ 10 لیک روپس کا اس کے بعد اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر جو فلم ہے وہ فلم ہے باہو والی کا پارٹ ٹو جس کو بھائی بیسویں دن باکس آفیس پر جو کلیکشن ملا تھا وہ آگڑا تھا 6 کروڑ 25 لیک روپس کا اور بھائی اس لسٹ میں ابھی گدر کا پارٹ ٹو جو ہے وہ دوسرے پوزیشن پر ہے میرے بھائی 8 کروڑ 60 لیک روپس کے امادیم سے اور بھی اس لسٹ میں نمبر 1 کے پوزیشن پر جو فلم ہے وہ فلم ہے کے جی اپکا چپٹر ٹو جس کو بیسویں دن جو باکس آفیس پر کلیکشن ملا تھا وہ آگڑا تھا 9 کروڑ 57 لیک روپس کا تو دوسروں یہ تو بات ہو گئی ان ٹاپ 5 فلموں کی جنہوں نے 20 دن یہ تو بات تو دوسروں یہ تو بات ہو گئی ان ٹاپ 5 فلم تو دوسروں یہ تو بات ہو گئی ان ٹاپ 5 فلموں کی جنہوں نے 20 دن باکس آفیس پر بہت ہی ساندار کلیکشن حاصل کیا تھا اب چلیے میں آپ کو اس ریکارڈ کے بارے میں جانکاری دیتا ہوں جو کہ بھائی بہت جلدی ہی گدر کا پارٹ ٹو اپنے نام کرنے والی ہے تو دوسروں کیا آپ لوگ یہ بات جانتی ہو کہ بھائی ہندی لینگویز میں انڈین باکس آفیس پر پانسو کروڑ کا آکڑا پار کرنے والی فلموں کی لسٹ میں کتنی فلمیں ہیں میں نے پہلے ہی ہند دے دیا تھا تو یہ وہ کیول دو فلمیں ہیں ایک فلم ہے باہو والی کا پارٹ ٹو اور دوسرا جو فلم ہے وہ ہے پٹھان جو کی اس سال سنیما گھروں میں ریلیس ہوا تھا تو بھائی ان دوروں فلموں نے پانسو کروڑ کا آکڑا باکس آفیس پر کتنے دنوں میں پار کر کے دکھا تھا تو دوسروں تو دوسروں ہندی لینگویز کے مادیم سے باکس آفیس پر پانسو کروڑ کا آکڑا باہو والی کے پارٹ ٹو نے چوتیس دنوں میں پار کیا تھا اور بھائی پٹھان نے یہ کارنامہ اٹھائیس دنوں میں کر دکھایا تھا پانسو کروڑ پانچ لاکھ روپے کے بزنس کے مادیم سے اور بھائی اس وقت گدر کا پارٹ ٹو جس طرح سے گدر مچاتے ہوئے کلیکشن کرتے جا رہا ہے میرے بھائی اس کو دیکھنے کے بعد تو ہم آپ لوگوں سے یہ بات بہت ہی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی گدر کا پارٹ ٹو جو ہے یہ کارنامہ مہد چوویس دنوں میں باکس آفیس پر کھر کے دکھانے والا ہے میرے بھائی اب میں یہ بات آپ لوگوں سے کیوں کہہ رہا ہوں تو بھائی ریکارڈ بک کچھ ایسے ہی بتا رہے ہیں میرے بھائی آپ لوگ کو یادی ہوگا کہ جب گدر کے پارٹ ٹو کی انٹری تیسرے ہفتے میں ہوئی تھی تو بھی آس فلم کو تیسرے ہفتے کے پہلے دن جو کلیکشن ملا تھا وہ آگڑا تھا سیون کروڑ ٹین لیک روپیس کا اس کے بعد اس فلم کو تیسرے سنڈے کو جو باکس آفیس پر کلیکشن ملا تھا وہ آگڑا تھا تھرن کروڑ سیونٹی فائی لیک روپیس کا اس کے بعد بھی آس فلم کو تیسرے سنڈے کو جو باکس آفیس پر کلیکشن ملا تھا وہ آگڑا تھا سیون کروڑ ٹین لیک روپیس کا اور اس کے بعد بیس فلم کو منڈے کو جو باکس رفیس پر کلیکشن ملا ہے وہ آکڑا ہے فور کروڑ سکسٹی لاک رفیس کا جو بیس ٹوزی کو جو باکس رفیس پر کلیکشن ملا تھا وہ آکڑا تھا فائف کروڑ ٹی لگ رفیس کا اور بھائی pentru ویڈنیس ڈے کو یعنی کیویا کل اس فلم کے بزنس پہ پھر سے اس فلم کو اچھال ملا ہے اور وائی اس فلم نے بودھ بار کو جو کلیکشن کیا ہے وہ آکڑا ہے 8 کروڑ 60 لیک روپیز کا اور وائی اس فلم نے 20 دنوں کے مادم سے جو اب تک انڈین باکس آفیس پر کلیکشن کر لیا ہے وہ آکڑا ہے 475 کروڑ 35 لیک روپیز کا یعنی کہ بہیا محس 20 دنوں میں ہی اس فلم نے 474 کروڑ 35 لیک روپے کا آکڑا باکس آفیس پر پار کر کے دکھا دیا ہے جس کو دیکھنے کے بعد ہی ہم آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں بھی آنے والا ویکنڈ جو ہے نا بھی اس فلم کے لئے بہت ہی ساندھار رہنے والا ہے اور اس ویکنڈ کے بعد ہی یہ فلم 500 کروڑ کا آکڑا ہمیں ہے 24 دنوں میں باکس آفیس پر پار کر کے دکھا دے گی تو دوستو اگر اس فلم نے 24 دنوں میں یہ آکڑا باکس آفیس پر پار کر کے دکھا دیا تو بھائی کیا آپ لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ جوان اس آکڑے کو 21 دنوں میں پار کر کے باکس آفیس پر دکھا پائے گی تو بولیوٹ سے جڑے ہیں اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لئے ہمارے چینل یعنی کے باہر انجیکشن کو ٹائب کرنا نہ بھلی گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لئے بل آئیکن کو جوردوائیے گا